اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف شیٹ اس وقت اوکارا میں موجود ہوں میرے ساتھ ایک نوجوان ہے ابو سفیان ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوڈر رکشا کے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ تھے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہوا یہ کہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ نی سے ٹوٹ گئی تو ڈاکٹرز نے ان کی ٹانگ کاٹ دی گھٹنے سے اب پھر جب ٹانگ گھٹنے سے کاٹی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا گی انس میں انفیکشن ابھی باقی ہے کوئی معاملات ہیں پھر تھوڑی اور اوپر سے ٹانگ کاٹ دی پھر تیسرا آپریشن ہوا انہوں نے کہا نہیں اب تھوڑی اور اوپر سے کاٹنے پڑے گی اب چوتھا آپریشن ہوا تو بالکل جو ٹانگ کا جوائنٹ ہوتا ہے یعنی چوکلے سے اب ان کی ٹانگ انہوں نے کاٹ دی بڑے پشاپ کی نالی لگا دی چھوٹے پشاپ کی نالی لگا دی اور پتہ نہیں کتنی تکلیفوں میں اب یہ ساری تکلیفیں تو اس کو ہیں نہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ تکلیف ہی ہے کہ یہ پہلے بھی کوئی رئیس تھوڑی تھا یہ ایک مزدوردار آدمی تھا اپنی مزدوری کر کے روزی رزق پورا کرتا تھا چار بچے ہیں بیوی ہے فیملی ہے گھر ہے وہ سارا بھی بند ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ سوچ سکتے ہیں اب صرف ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ رکشہ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا بائیک پہ جا رہے تھے اور پوری زندگی تباہ اب چار پائی پہ ہیں ٹانگ نہیں ہیں ان کی اب اور ٹانگ نہ ہونا تو ایک اب ان کو یہ بھی منظور ہے کہ میری ٹانگ نہ ہو اب ان کے آپریشن پتہ نہیں اوپر اور کیا کرتے جا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کس اسپتال میں جاتے ہیں یہ کہاں سے علاج کرواتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں میرا جو ان کا وہ اوپر قبر ہوتا ہے مول جسے ہم کہتے ہیں وہ زخم کے اوپر آیا نہیں ہے ابھی بھی یہی حدث ہے کہ پتہ نہیں ہے اور کیا کریں گے ان کے ساتھ تو مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ان کی مدد اس طرح سے ہو جائے کہ آپ میں سے کوئی بھی ہم ان کا نمبر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کوئی بھی ان کے ساتھ اس طرح سے مدد کریں کہ ایک تو کوئی ڈاکٹر صاحبان اگر دیکھ رہے ہیں قابل ہیں تو اگر آپ ان کا فری علاج کوئی کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو ان کا نمبر ہے آپ خدارہ ان سے رابطہ کریں اور ان کا کوئی مسئلہ اس کی جان بچا لیں پہلے تو یہ دوسرا یہ کہ اگر کوئی مہیر ہے تو آپ مہانہ کوئی اس کے ساتھ اگر تعاون کر سکتا ہے کہ اس کی فیملی کا جو ہے وہ سلسلہ چل جائے بڑے لوگ ہیں بڑا اللہ نے عطا کیا ہے کوئی اگر اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی اس نمد میں سے اگر اس کو بھی تھوڑا سا حصہ شامل کر لیں گے تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم میرے بھائی کیا ہوا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تیتی ٹول سے آ رہا تھا اگر رکشہ آ رہا تھا رکشے کا پتہ ہو تو چلیا کہ جو برابر آ گیا انہوں نے کٹ ماری ساڑے پہ چل گا رہا تھا ساڑی ساڑتے تھے ساڑی ساڑتے تھے انہوں نے رکشہ ماریا لات کٹی گئی وہ اس طور پر سے لے گئے تھے وہ کارے ہسپتال کتنے اپریشن ہو گئے ہیں ابھی دکا چار ہو گئے ہیں ہر دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے کار دے تھوڑی تھوڑی کر کے کار دے اتنی کٹتی ہوئی ٹانگ دیکھ کے دکھ تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تو پھر ہوتی ہے نا پھر مجبوری ہے وہ آگتے ٹڑی جان کا خطرہ ہوئے کیا خطرہ ہے کہ جو نہیں کٹے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی رہے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں شاید کوئی مسیحہ ڈاکٹر شاید جس کے دل میں اللہ نے خوف اور رحم ڈالا ہو وہ آپ کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد آپ کا شاید کوئی علاج پروپر کر دیں باقی یہ ہے کہ آپ کے لئے کوئیسٹ بھی کی ہے لوگوں سے کوئی معنی آپ کی حلپ کر دیں تاکہ آپ کے گھر کا سلسلہ تو چلے پہلے کتنے پیسے کمالے دے تھے معنی آپ بس آزار روزی جیڑا کو دو چارزار پائنچزار دہزار مینہ کمالی دے دو روزی میں تمہیں دوری کر دے تھے دس ہزار روپے معنی دس ہزار روپے معنی آج کا دور یہ ہے کہ شہروں میں دس ہزار روپے آپ لے کر نکلیں تو شاید ایک چھوٹے ایک سال کے بچے کی شاپنگ بھی نہیں آپ کی ہوتی تاکہ سزار تو یہ پورا گھر چلتا تھا چار بچے بیوی بھی ہے اور اب تو میرا خیال ہے کہ بلکل ہی آمدن ختم ہو چکے آج جی بلکل ختم ہو چکے کیسے چل رہے گزارہ بس گزارہ ہمیں ایک اپنے پہنے پر آج اگر پینڈ دے تاون کر رہے کوئی آدھا پتا کرنے گزار پائنچزار دے جندا اللہ پاک بزارہ کیتی جاندا سالیں جی اللہ تعالی ان کو صحت اندستی دے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی مدد ہو سکے دو ہی ریکویسٹ ہیں اگر سن لی جائیں تو ایک تو یہ کہ کوئی کیونکہ میں حکومت سے تو اپیل میں کس حکومت سے اپیل کروں جو وفاق میں بیٹھے ہیں ان سے کروں جو پنجاب میں بیٹھے ہیں ان سے کروں پہلی تو بات یہ ہے حکومت سے کیا اپیل کرنی جو پرائیویٹ ڈاکٹر صاحبان ہے ان سے درخواست ہے ریکویسٹ اگر آپ میں سے کوئی ان کو دیکھ سکتا ہے ان کا کوئی علاج ان کی جان بچا سکتا ہے میں تو یہ کہوں گا جنہوں نے چار دفعہ اپریشن کر کے اس کی ٹانگ کٹی ہے پانچمی دفعہ مجھے لگتا ہے اس کو ماری دیں گے مجھے کوئی امید نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کے معاملات میں تو اگر آپ میں سے کوئی ان کو بچا سکتا ہے تو پہلی بات تو اس کو بچا لیں اگر یہ بچ جاتا ہے تو خدارہ آپ ان کا نمبر ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ ان کے لئے کچھ کریں جس سے یہ ان کا مہانہ اخراجات چل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ